بچوں کے کچھ کے آنے والے ہیں پھر سے وہی گیما گیمی جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی کچھ لوگ ایم کیٹ دینے کے لیے ٹرائے کر رہے ہوں گے ای کیٹ دینے کے لیے اور کچھ جو ہے میلے ڈیر فیلوز جو ہے ساتھ والے وہ ٹرائے کر رہے ہوں گے کہ اچھی یونیورسٹیز میں گوارلمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیا جائے سو اس ٹائم پہ میں سب کو بیسٹ آف لیکس ہستے پہلے بش کرنا چاہوں گے اور کہوں گی کہ آپ سب لوگ کام رہے ہیں اور میں نے ایک پوری سیریز لیٹی ٹو ایڈمیشن ایگزام ایٹی سی بتایا ہے اس میں میں نے ایک سٹوری بھی لائیف سٹوری جو ہے وہ شیئر کی تھی ان سب سٹوریز کو بھی دہان سے سن کے اپنا جو ہے وہ فیوچر کا کیریر جو ہے وہ سیلٹ کے دیکھیں ڈاکٹر انجینئر بننا it's up to your life بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر انجینئر بن کر بھی وہ اماؤنٹ وہ چیز ارنڈ نہیں کر سکتے جو کہ ایک عام ٹیچر جو بین یا کچھ بھی کر سکتا ہماری مارکٹ بہت واسٹ ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ جو ہیں وہ ڈیفرنڈ فریلانسنگ فیلڈ میں جا سکتے ہیں یا پھر کسی اور میں سو ابھی سب میں آپ کو کلیر رکھیں جو آپ کو کرنا ہے وہ کریں اور فیلڈ کو جو ہے وہ وائسلی سیلیکٹ کریں ہر فیلڈ کے اپنے اپنے بینفیٹس اور اپنے اپنے اس کے جو ہیں وہ کچھ ڈس اڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں جس طرح کہ ڈاکٹرز کو ڈیوٹی کسی بھی ٹائم پر جانا پڑ سکتا ہے دن ہو رات ہو کسی ٹائم بھی ان کی ڈیوٹی لگ سکتی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان کی لائف میں ایک وہ پرسنل سپیس اتنی زیادہ نہیں رہتی بانے زیادہ اگر ہم باقی لوگوں کو کمپیر کریں باقی پروفیشنز کے بکوز ان کو یومیلٹی کو سیف کرنا ہو تو یومیلٹی کو سرف کرنا ہو تو اس کے وجہ سے ان کو یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں سیکنڈ ہمارے پاس جو آتا ہے پروفیشنز وہ ہے انجینئر جو کہ ایک موسٹ فیورٹ لوگوں کا ہے جو کہ ہر بچے کو کہا جاتا ہے پھر انجینئر بنو انجینئر بننے کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں لیکن دیو ٹو ٹیکنیکل آپ کو جو آپ کے سکلز ہوتی ہیں وہ کم ہونے کی وجہ سے انجینئر کو جو آپ مارکٹ میں نہیں مل پا رہی ہیں اور اسی جی پیس جتنے بھی اچھی ہو اس کی وجہ سے مارکٹ ویلیو کافی آتکال انجینئر کی ڈاؤن میں پڑی ہے تو اس حساب کو ضرور آپ رکھیں کیونکہ آپ کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ محنت لگتی ہے بہت آپ کو اس کا بعد میں نتیجہ نہ ملے تو it will be very bad for all of you ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پروپیشنز تھا پائیلٹ i think پائیلٹ بننا بہت ہی اچھا کام ہے لیکن اگر آپ کی ہائٹ ایٹی سی یہ وہ فلان کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کوئی بات نہیں آپ پرائیوٹ پائیلٹ شپ کر سکتے ہو لیکن اس میں آپ کو پیسہ بہت لگے گا time محنت اچھا میری بات سننے آپ سب لوگ جو بھی فیلڈ سیلیکٹ کریں گے محنت سب میں کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے کچھ میں آپ little effort پٹ کر رہے ہوتے ہو کسی میں آپ کو زیادہ effort پٹ کرنی رہے ہوتے ہیں it's related to your brain آپ کا جسی اس میں زیادہ interest ہوگا آپ کے اس میں level of picking بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے level of picking جب آپ کا زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ آپ کے بہت زیادہ کام آسان ہو جاتا ہے of course اب آپ ایک چیز کو pick کر رہے ہیں آپ کی maths favorite ہے تو آپ maths کو جلدی طرح سے سمجھیں گے باندازپت بائیو کے بائیو آپ کو فورٹ تنگ کرے گی اگر آپ maths پسند کرتے ہیں تو آپ کو maths ہی رکھنے چاہیے اس تدھاں سے یہ different different fields ہیں ان کی اپنے حساب سے وہ ہے first of all ساری fields کے بارے میں پڑھیں میرا یہ آپ کو مشورہ ہے اور سب fields کے بارے میں تھوڑا تھوڑا search کریں google کریں دیکھیں اس کی market value اس کی past 10 years یا 5 years میں jobs ratio چیک کریں کہ کتنی job ratio جو ہے وہ ہو چکی ہے اس کے بارے میں کتنے کتنے لوگوں کے لئے اس کی jobs آ چکی ہیں government job میں کیا ہے private sector میں اس کا کیا scope ہے کون سا course پڑھایا جا رہا ہے کیسے ہے کون سی university best ہے کون سی نہیں ہے different different چیزوں کو compare رکھ کے آپ اپنی field کو select کریں آج ہماری یومار ٹی وی کی ویڈیویں ہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو like share اور subscribe کریں ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ